اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو خامس سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضہ کرنا عورت کے ہمدرد صرف چار ہیں باپ بائی شوہر اور بیٹا باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے شوہر کے رازوں کو ظاہر نہ کرنا یعنی گھر کی بات کو گھر تک رکھنا باہر کسی غیر سے مت کرنا کہ یہ بات تم دونوں میں جدائی کا سبب بن سکتی ہے ہمیشہ خامد کے مال کی حفاظت کرنا ہے یعنی اس کو اپنا مال سمجھنا اور اسے صحیح جگہ خرچ کرنا وزول خرچی سے بچتے رہنا کوشش کرنا کہ تجھ سے خامد کے مرضی کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو غلطی کی تلافی کی برپور کوشش کرنا اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا اگر تم چاہتی ہو کہ خامد ہمیشہ محبت کرے ہمیشہ صاف ستری رہنا اگر تم چاہتی ہو میرا گرانہ سب سے عالی ہو بچوں کی اچھی تربیت کرنا دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے حکمت اور دنائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے وقت کی اگر قیمت ہے تو اس کا صحیح استعمال ہے ہر قسم اور ہر طبقہ کی لوگوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ مناسب برطاؤ کرو ہر شخص کو اس کی ہنر و جوہر کے مطابق جگہ دینی چاہیے میں نے زندگی میں تین سو مختلف دعاوں سے لوگوں کا علاج کیا لیکن اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ بہترین دعا محبت اور عزت ہیں کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے آنے والے کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے خلوص جاہل کو عالم میں بدل دیتا ہے اور خودگرزی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے حکیم لکمان سے پوچھا گیا کہ کیا موہ سے زیادہ تکلیف دے کوئی لمحہ ہو سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا ہاں جب کوئی سفید پوش انتہائی مجبور ہو کسی کے آگے ہاتھ پھلائے تب اس کے لیے وہ لمحہ موہ سے زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے حکیم لکمان کے سوالات پر اکل شرم اور محبت کے جوابات سن کر آپ بھی حران ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ حکیم لکمان کے پاس جب اکل آئی تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو اکل نے جواب دیا میں اکل ہوں اور میں انسان کے سر میں رہتی ہوں محبت کے بعد تقدیر تو اس سے بھی وہی سوال کیا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے محبت کے بعد تقدیر محبت کے بعد تقدیر تو اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تُو کون ہے اور کہاں رہتی ہے تقدیر کہنے لگی میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں لکمان نے کہا وہ تو اکل کا نشمن ہے شرم کے بعد محبت آئی تو اس سے بھی حکیم لکمان نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے اس نے جواب دیا میں محبت ہوں اور انسان کا دل میرا سکون ہے اکل کے بعد شرم آئی تو لکمان حکیم نے اسے بھی یہی سوال پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے اس نے جواب دیا میں شرم ہوں اور آنکھ میں رہتی ہوں اور پھر اکل بولی جب تقدیر آتی ہے تو اکل رخصت ہو جاتی ہے اب عشق آیا اس سے دریافت کیا تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے جواب ملا میں عشق ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں لکمان نے کہا وہاں تو شرم رہتی ہے اس نے جواب دیا جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے